دوستو آج ہم بات کریں گے شکرکند کے آٹھ فائدوں کے بارے میں اور اس سپر فوڈ جس کو ہم سویٹ پٹیٹو بولتے ہیں اس کے بینی فیٹس میں آپ کو بتاؤں گا وہ بلکل ہندی باشا میں سپر فوڈ کے بہت زیادہ فائدے ہیں شکرگند ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی چلتے فرتے ہم گھومنے جا رہے ہیں وہاں پہ ٹیسٹ کے لیے ہم کھا لیتے ہیں پر یہ ایک بہت ہی بڑیا سپر فوڈ ہے جس کے بہت سارے بینی فیٹس ہیں آپ کو پورے رسرچ میں جو ثابت ہوئے ہیں وہی آپ کو یہاں پہ میں بتاؤں گا اور اس سے آپ کا پورے پروار کی بہت ساری بماریوں کے اندر آپ کو فائدہ ملے گا اور آپ ہیلتھی رہیں گے تو اس کا جو سب سے پہلا جو سب سے بڑیا فائدہ ہے وہ ہے ہیر گروتھ کے اوپر اب آپ سوچیں گے کہ ہیر گروتھ کے اوپر اس کا کیسے اثر ہے شکرگند کھانے کے کیسے فائدہ ملیں گے ہیر گروتھ کے اوپر تو اس کا فائدہ ایسے ملے گا کیونکہ شکرگند کے اندر آئرن، مگنیشیم، ویٹامن ڈ اور پٹاشیم اور تھائیبین ویٹامن بی جیسے بہت سارے ویٹامن بہت ہی بھاری ماترہ میں ہوتے ہیں تو یہ سارے آئرن، مگنیشیم، ویٹامن ڈ تھائیبین، ویٹامن بی، سلینیم ہیں یہ بالوں کی گروتھ کے لیے ہیر فال کو روکنے کے لیے بال کوئی جڑنے کی سمجھا کو روکنے کے لیے بہت ہی بڑیا ہے تو یہ سب سے پہلا فائدہ ہے شکرگند اگر آپ سپر فوڈ ہے سویٹ پٹاٹو آپ ہر روج کھائیں گے اور دوسرا اس کا بینیفٹ ہے شکرگند کھانے کا سویٹ پٹاٹو کا وہ ہے ویٹ لاؤس اس کے اندر دوستو فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کے اندر پانی بہت زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھا گیا ہے ارسرچ میں اگر آپ کی باڈی دی ہائیڈریٹ ہوگی ہے اس کے اندر پانی کی کمی ہوگی ہے تو آپ کا میٹابلیزم ہے جو پاچن تنتر بہت زیادہ دھیما ہو جاتا ہے سوست ہو جاتا ہے جسے مٹاپا بڑھ جاتا ہے تو یہ میٹابلیزم کو جو آپ کا پاچن تنتر دھیما ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جو چربی آپ کا شریر پگلا نہیں پا رہا تھا اس کو پگلانا شروع کر دیتا ہے اور اس سے اگر ویٹ لاؤس اپنی ڈائیٹ کے اندر شکر گند کھانا شروع کریں گے جو ویٹ لاؤس ہوگا اس سے آپ کو کمجوری نہیں آئے گی کوئی ہڈیاں کمجور نہیں ہوں گی کوئی فریکچر نہیں آئے گا کوئی آنکھوں کے نیچے کالے گرے نہیں بنیں گے کوئی آپ کو کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی کوئی نئی بماری نہیں آئے گی بال نہیں جڑیں گے کیونکہ اس کے اندر فوس فورس ہے جنک ہے کیلشیم ہے ویٹامن سی ہے کیونکہ فوس فورس اور جو فوس فورس ہے یہ ہڈیوں کے لئے بہت بڑی ہے جنک ہے یہ بالوں کے لئے بہت بڑی ہے ویٹامن ڈی اور کیلشیم ہے یہ آپ کی ہڈیوں کے اور اوورال ایمیونٹی کو بوست کرنے کے لئے بہت بڑی ہے تو اب چلتے ہیں شکر گند کھانے کے جو فائدے ہیں وہ بینی فیٹس ہیں سویٹ پٹیٹو کے تیسرا پنیننسی پنیننسی میں اس کا ایسا فائدہ ہے کیونکہ پنیننسی کے دران دیکھا گیا ہے کہ مال نیوٹریشن محلاؤں کے اندر ہو جائے تو اس کی وجہ سے بہت ساری سمسیائیں نہیں آ جاتی ہیں تو مال نیوٹریشن کو یہ روکتا ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سارے ایسے ویٹامن ہیں جو ملٹی ویٹامن گولیوں کے اندر بھی جب پنیننسی کے دران محلائیں لیتی ہیں نہیں ملتا ہے جیسے آئرن کوپرمنیشن ڈی کیلشیم فوس فور جنگ جیسے جنگ ہے یہ برت ڈی فیکٹ دکھا گیا ہے کہ جو انوانشک بماریاں آ جاتی ہیں بچوں کے اندر ان کو دور کرنے کے اندر بہت ہی بڑی ہے بینیفیٹس دکھاتا ہے جو جنگ ہے اب چلتے ہیں من کے لیے سویٹ پٹاٹو جو شکرگند کھانے کے کیا فائدہ ہیں پرشوں کے لیے سلینیم ہے جو شکرانوں کی اچھی صحت کے لیے سلینیم اور پرو سٹیٹ کی اچھی صحت کے لیے سلینیم صحیح ماطرہ میں ہونا بہت جروری ہے تو سویٹ پٹاٹو کے اندر شکرگند کھانے کے اندر سلینیم ہے تو پرشوں کی صحت کے لیے یہ بہت بڑی ہے فائدہ مند ہے بچوں کے لیے جہاں آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے جہاں بچوں کی عمر چودہ پندرہ سوڑہ سال کے قریب ان کے لیے یہ بڑتی عمر کے ساتھ بہت ہی بڑی ہے کیونکہ ڈی اور کیلشیم جو ان کی ہڈیوں کے وقاس کے لیے جنک اور سلینیم ان کے دماغ کے وقاس کے لیے تھائمین ویٹامن بی ان کی میمری کو تیج کے لیے اس میں ہوتا ہے تو سکن کے لیے بھی اس کے بینیفیٹس ہیں آگے چلتے ہیں سویٹ پٹاٹو کا جو چھتا بینیفیٹ ہے وہ ہے اس لیے ویٹامن سی اور ویٹامن اے یہ سکن کی چمڑی کی ڈیٹاکسیوکیشن کرتا ہے جسے آپ کو چمڑی کی بماریوں میں مدد ملتی ہے اور ساتھ ماہ سویٹ پٹاٹو شکرگند کھانے کا جو فائدہ ہے بینیفیٹس ہے اس سپر فوڈ کا وہ ہے کولن ہیلتھ کے اوپر آپ کو آنتڑیوں کی کوئی بماری چل لی ہے کیونکہ اس کے اندر بیٹا کیروٹین جیسے گنوں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اور اتنے سارے ویٹامن ہونے کی وجہ سے آپ کی آنتڑیوں کی صحت بڑیہ بانتی ہے کیوں پر آنکھوں کی بچوں کے اندر سمسیاں بہت زیادہ آ رہی ہے جہاں پرشوں محلاؤں کے اندر سبھی کے اندر چشمیں لگ گئے ہیں اس کے اندر بہت ہی بھاری ماترہ بھی ویٹامن اے ہوتا ہے اور ویٹامن ای بھی اس کے اندر ہوتا ہے جو آپ کی آنکھوں کی صحت کے لیے چشمہ اتارنے میں مدد کر سکتا ہے تو آپ کو اس سے ایک ساتھ کرنا کیا ہے آپ کو اس کو ایک کلونی کھانا ہے ڈیلی ایک بھی اپنی ڈائیٹ کے اندر کنزوم کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پورے سویٹ پٹیٹو اس سوپر فوڈ کے ہیلتھ بینیفیٹس ملیں گے تو ہوپ ہے آپ کو پورا سمجھایا ہوگا تو اس کے بینا بھی میرے چیند پر بہت سارے ہیلتھ ٹاپکس پر ویڈیوز ہیں گٹھی آلرڈی اسطما کینسر برین ٹومر اللرڈی پیٹ کے کینسر کسی کو جیسے ہٹ کی کوئی بماری ہے بینہ آپریشن کیسے علاج کر سکتے ہیں ہٹ کے والب کا ایفیسنسی کیسے بڑھا سکتے ہیں رینل فیلر ہے لیور کا کینسر ہے ہڈیوں کا کینسر ہے سب بھی کوئی پر ویڈیوز ہیں آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں جن لوگ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل کو دعا کر نوٹیوکیشن آن کر لیں تاکہ آپ تک ہر روز ایسی نئی ویڈیو لیٹس پہنچ دی رہے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو بہت شکری ہے ملتے ہیں کل پر نئی روں رجائب خد کل سبسکرائب کل کل